موسیقی وزیر عظم کی زیر سدارت سینٹرل ایگزیکیٹف کمیٹی اور پارٹی قیادت کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزیر اسد عمر فواد چوہدری شفقت محمود مراد سعید اور اسد قیسر نے شرکت کی اجلاس میں ملکی سیاسی پارٹی کے تنظیمی اور معاشی معاملات پر بات چیت کی گئی وزیر عظم عمران خان نے وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی سفارشات پر آئی ٹی سیکٹر کے لیے تاریخی پیکج کی منظوری دے دی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے پیکج کی منظوری وزیراعظم کی زیر سدارت اجلاس میں دی گئی وزیر آئی ٹی سید امین الحق نے کہا کہ پیکج کی منظوری پر وزیراعظم اور وزیر خزانہ کے مشکور ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے پیکا ترمیمی آرڈینس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اور سینیٹر آزم نظیر تارڈ کی طرف سے عدالت میں پیٹیشن دائر کی جائے گی پیکا ترمیمی آرڈینس پر حکومت اتحادی جماعت ایمکیو ایم نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق نے پیکا ترمیمی آرڈینس سے متعلق وزیراعظم کو خط لکھ دیا امین الحق نے خط میں کہا کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم سے متفق نہیں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی آرڈینس کے خلاف پی ایف یو جے کے درخواست پر سبات ہوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکشن بیس کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی پانچ نہیں دسو امیلیاں کرپشن میں دھسی ہوئی ہے تاہم اب ان کے خلاف الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے نیب اب تک ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر پائی اور حکومت ہمارے خلاف صرف کردار کوشی کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیر اطلاعات فواہ چوہدری کی نا اہلی کی درخواستیں خارج کر دی عدالت نے سیاسی جماعتوں کو اپنے تنازات عدالت میں نالانے کی ہدایت کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنی سوشل میڈیا ٹرولک ٹیم رکھی ہوئی ہے پیپاس پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک ستر برس کی عمر میں انتقال کر گئے سینیٹر رحمان ملک کورونا وائرس میں مبتلا تھے ترجمان کے مطابق رحمان ملک کے پیپڑے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے وہ اسلام آباد کے پرائیویٹ ہسپتال میں زیر علاج تھے وزیراعظم عمران خان نے سینیٹر رحمان ملک کے انتقال پر اظہار افسوس کیا وزیراعظم کی جانب سے فیس بک پر پوسٹ میں لکھا کہ اللہ تعالی مرہوم کی مغفرت فرمائے اور سوگہ ورانت کو صبر جمیل ادا کریں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی جاریت سے چین حوصلہ پکڑے گا امریکی ریڈیو پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین پر روس کا حملہ چینی صدر کو تائیوان پر قبضہ کرنے کی ہمت دے گا کراچی میں قتل ہونے والے صحافی ادھرمتین قتل کیس میں ایک ملزم کو بلوچستان کے علاقے خزدار سے گرفتار کر لیا گیا ہے پارلیمانی زکیٹری اطلاع بلوچستان بشرا رندے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کر دی وفاقی وزیر حسد ابر کی زیر صدارت انسی او سی کا اجلاس ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مکمل ویکسین شدہ مسافروں کے لیے پرواز سے قبل پی سی آر کی منفی رپورٹ جمع کرانے کی شرط خدم کر دی جائے انسی او سی نے ہوائی سفر کرنے والے تمام مسافروں کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دی دی پاکستان میں عالمی عبا کرونا وائرس سے مبسی 43 افراجیاں بہاق ہو گئے انبواد کی مجموعی تعداد تیس ہزار چھاندی ہو چکی ہے انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں وزید ایک ہزار دو سو بتیس کرونا کیسز رپورٹ ہوئے سن میں کرونا کے کیسز کی تعداد پانچ لاکھ پینسٹھ ہزار تین سو انیس خیبر پختون قواہ میں دو لاکھ پندرہ ہزار تین سو سیتیس پنجاب میں چار لاکھ نینی آنوے ہزار سات سو ارسٹھ اسلام آباد میں ایک لاکھ نیتیس ہزار نو سو اٹھاسی ولوچستان میں پینس ہزار دو سو چرانوے ازاد کشمیر میں بیالیس ہزار سات سو چون اور گلگت بلچستان میں گیارہ ہزار چار سو تیرہ ہو چکی ہے اور پاکستان کے سابق کپتان شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ حارس رعوف کے تھپڑ مارنے والی حرکت پر ٹیم منجمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تھا تاکہ وہ آئندہ کے لیے محتاط رہیں انہوں نے کہا کہ وہ حارس رعوف سے ملے ہیں وہ اچھے انسان ہے لیکن جارہان اتبیت کے ہیں